اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج کی ابتدائی آیت پڑھ رہا ہوں یا ایوہ الناس اتقو ربکم انہ زلزلت الساعت شیئن عظیم لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو بلا شبہ قیابت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے یوم ترونہا تدہل قل مردعت عمّا ارضات وَتَدَعُ قُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّا سَسُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِید جس دن تم اسے دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدھوش دکھائی دیں گے حالانکہ درحقیقت وہ مدھوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے میرے والے سب رحمت اللہ علیہ جب یہ آیتیں پڑھتے تھے اجتماعات میں تو بہت روتے تھے اور ہمیں وہ منظر بھی آدھاتا تھا بچپن سے یہ آیتیں اب باس ہم سنتے تھے اس کی تشریریں ہم سنتے تھے مختصد تشریر آپ کو سمجھا دیتا ہوں آیت مذکور میں جس زلزلے کا ذکر ہے جس کے نتائج دوسری آیت میں بتلائے گئے ہیں جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف دہشت اور گھبران کا تاری ہونا ہے یہ قیامت سے قبل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے بہت سے مفسرین پہلی رائے کے قائل ہیں جبکہ بعد مفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں مثلا اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریعیت میں سے اولاد میں سے ہزار میں سے نو سو ننانوے نائن 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 جہنم کے لئے نکال دے یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے بچے بڑے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے صرف عذاب کی شدت ہوگی یہ بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بڑی درہ گزری ان کے چہرے متغیر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا گبراؤ نہیں یہ نو سو ننانوے یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوں گے جسے سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بطور مسرد اور خوشی کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا یہ ساری تفسیر جو میں نے حدیث بیان کی یہ صحیح بخاری شریف میں ہے تفسیر صورت الحج دودھ پلانی والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی عورت اپنا حمل گرا دی گی یہ تمثیل کی زبان میں قیامت کی حولناکی کا بیان ہے یعنی یہ اس دن لوگوں کا یہ لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ اگر ماں کی گود میں دودھ پینے والا بچہ ہو تو گبرہت کی بنا پر وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی اور اگر کوئی حملہ عورت ہو تو شدت حول سے اس کا حمل بھی ساقت ہو جائے گا قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحاد اللہ بکرتا واصیلا اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين